ارستو نے علمیہ اینٹریجیڈی شاعری کو اتنی اہمیت کیوں دی اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ افلاتون جو کہ استاد تھا ارستو کا اور ارستو جو کہ شاگر تھا افلاتون کا ان دونوں کے نظریات میں بنیادی فرق کیا تھا اور وہ کونسی وجوہات تھی جن کی بنا پر ارستو نے علمیہ شاعری کو اتنی فوقیت اور اتنی اہمیت دی تو یہ بات یاد رہے کہ افلاتون اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی تھا اور افلاتون نے ایک مکمل ریاست کا تصور پیش کیا تھا افلاتون نے اپنے زمانے کے اندر ایک مکمل ریاست کا تصور اس طرح پیش کیا کہ اس ریاست کے اندر ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کو اس کا ایک مقام اور ایک منصب کے مطابق اسے جگہ دی مگر جسے جگہ نہیں دی گئی تھی وہ شخص تھا شائر افلاتون نے اپنی سلطنت سے شائروں کو باہر نکال کے رکھا اور یہ کہا کہ شائروں کا سلطنت میری سلطنت میں کوئی کام نہیں یہ میری سلطنت کے اندر ایک بوجھ کی حیثیت رکھتے ہیں لہٰذا ہم شعارہ کو اپنی سلطنت میں جگہ نہیں دیتے اس تمام چیز کا تفصیل کے ساتھ ذکر مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شیر و شائری کے اندر بھی کیا ہے اب یہاں پر یہ بات غور طلب ہے اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ افلاتون نے شائروں کو اپنی سلطنت سے باہر کیوں نکالا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس دور میں افلاتون نے آنکھ کھولی اور جس دور کو افلاتون نے دیکھا وہ دور تھا یونان کے اندر عدم استحکام کا دور آپس میں خوارہ جنگیاں چل رہی تھی امن نہیں تھا امان نہیں تھا ایک دوسری کی جان مال عزت اور عبرو محفوظ نہیں تھی جبکہ یہ بات ہر زی شعور شخص جانتا ہے کہ شیر و عدب اس وقت کارگرش ثابت ہوتے ہیں اور شیر و عدب اس وقت کام والی چیزیں ثابت ہوتی ہیں عدب کا تعلق اس وقت ہوتا ہے جب زندگی کہنے استحکام ہو زندگی صحیح طور پر چل رہی ہو تب شیر و شائری وغیرہ اور یہ دیگر چیزیں آتی ہیں اگر زندگی میں امن نہ ہو سکون نہ ہو تو شیر و شائری اور اس طرح کی چیزیں وہ بلکل نہیں ہوتی تو چونکہ افلاتون نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا تھا کہ یونان کے اندر امن و امان نہیں ہے لہٰذا اس نے شیر و عدب کو بلکل زندگی میں ایک ایسا مقام دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اسی لئے اس نے شائروں کو اپنی سلطنت سے باہر نکال کے رکھا کہ جب امن و امان ہی نہیں ہوگا استحکام ہی نہیں ہوگا عدل و انصاف ہی نہیں ہوگا جاند اور مال کا تحفظ ہی نہیں ہوگا تو پھر شیر و عدب کا ہمیں کیا کرنا اسی لئے افلاتون نے اپنی سلطنت میں شائروں کو کوئی احمد اور کوئی جگہ نہیں دی تھی اس کے برخلاف ارستو نے ٹریجیڈی یعنی علمی شائری کو بہت احمیت دی اور ہم خود بھی ارستو کے اس فلسفے سے مکمل طور پر متفق ہیں ارستو نے ٹریجیڈی شائری کو کیوں اتنی احمیت اور کیوں اتنی فوقیت دی اس کی وجہ یہ ہے کہ ارستو نے جس زمانے میں پروان چڑھا ارستو اور جس زمانے میں اس نے آنکھ کھولی تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب سکندر اعظم یونان پر قابض ہو چکا تھا اور ارستو سکندر اعظم کا بڑا مقرب اور قریبی ساتھیوں میں سے بن چکا تھا سکندر اعظم نے ارستو کو بڑے مالوں ذر سے نوازا تھا تو سکندر اعظم جب یونان پر قابض ہوا سکندر اعظم کی حکومت آئی جب یونان پر تو پورے یونان کے اندر امن آ گیا ہر طرف خوشحالی آ گئی مالی طور پر بھی معاشی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی ہر اعتبار سے یونان کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہو گئی اب ایسی صورت میں شیر و عدب بھی پروان چڑھتے ہیں جب امن ہو ہر کوئی سکون سے ہو خوش ہو تو ارستو نے وہ زمانہ دیکھا کہ جس زمانے کے اندر امن و امان کی فضا یونان میں موجود تھی اسی لیے ارستو شائری کے حق میں ہو گیا تو بنیادی طور پر ارستو اور افلاتون کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ در حقیقت زمانوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوا بہرحال افلاتون نے تو بالکل ہی شعرہ کو اپنی سلطنت سے باہر نکال پھینکا تھا جبکہ ارستو نے پھر ارستو نے ٹریجیڈی یعنی علمی شائری کو اہمیت دی ہم یہاں پر ایک اور اپنے لیکچر کے اندر شائری کی دو قسموں کا ذکر کریں گے جس میں سے ایک علمی شائری ہے یعنی ٹریجیڈی ہے اور دوسری وہ موڈل کھلانے والی شائری جس کومیڈی بھی کہا جاتا ہے انشاءاللہ اس کا ذکر ایک اور تفصیل سے کریں گے یہاں پر ہم علمی کا ذکر کرتے ہیں اور ہم اس سے متفق کیوں ہیں اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں ارستو نے علمی شائری کو بڑی فوقیت اور بڑی اہمیت دی اس کی وجہ یہ تھی کہ ارستو سائنسدان تھا اور ارستو سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طبیب بھی تھا یونان کے اندر اس زمانے میں طریقہ علاج یہ تھا کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تو اس کے اندر جو بیماری کے جراسیم ہوا کرتے تھے انہیں طاقتور انہیں دوائیں دے کر مزید طاقتور کر دی جاتا تھا کہ بیماری کے جراسیم اور طاقتور ہو جائیں جب یہ بیماری کے جراسیم طاقتور ہوتے تھے تو آور لوڈ ہونے کی وجہ سے آور پاور ہونے کی وجہ سے زیادہ پاور زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے یہ جراسیم خود بخود جسم کے اندر پھڑ جاتے تھے اور اپنی موت آپ مر جاتے تھے جب یہ جراسیم جسم کے اندر مرتے تھے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے جسموں سے ان جراسیموں کے اندر سے جو طاقت اور انرجی ریلیز ہوتی تھی وہ انرجی واپس جسم کو ملتی تھی اور اس طرح جسم توانا اور طاقتور ہو جائے کرتا تھا ارستو نے طریقہ علاج جانا ہوا تھا اور وہ خود بھی طبیب تھا ایک طبیب کا بیٹا بھی تھا جیسا کہ ہم پچھلے لیکچرز میں میان کر چکے ہیں کہ ارستو کا باپ شاہی طبیب تھا تو چونکہ ارستو یہ طریقہ علاج جانتا تھا تو اس نے شاعری کو بھی اسی سائنسی اعتبار سے دیکھا اور اس نے کہا کہ علمیہ شاعری جو ہے وہ علمیہ شاعری در حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ترس اور انسان کے جو دکھ اور غم کے جذبات ہیں انہیں اُبھارتی ہے علمیہ شاعری اور پھر علمیہ شاعری ترس غم اور دکھ کے جذبات کو اُبھار کر ایک ایسے مقام پر لے جاتی ہے کہ جہاں پہ ترس غم اور دکھ کے جذبات سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں اور پھر جررت، ہمت اور ولولا اور طاقت کے جذبات کا آغاز ہو جاتا ہے یعنی علمیہ شاعری اس قدر اُبھارتی ہے دکھ اور غم کے جذبات کو کہ وہ ایک حد پر آکے ختم ہو جاتے ہیں جیسے یونان کے طبیب پھر بعد میں صحت کا باعث بنتی تھی اسی طرح علمیہ شاعری کے اندر بھی اتنا اُبھارا جاتا ہے ان جذبات کو کہ وہ جذبات ایک مقام پر آکے جررت و بہادری بن جاتے ہیں اور انسان کے اندر ایک بہادری کی فضا پیدا کر دیتا ہے اور بل یقین ایسا ہی ہے آپ بہت سارے شورا کے کلام کو سنیں دکھ والے کلام ہوں گے دکھ کے اشار ہوں گے لیکن ان کلام کے اندر ایسی چاشنی ہوگی کہ دکھ کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے اندر ایک نیا جذبہ ولولہ جوش خوشی پیدا کر دیں گے تو ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم ارستو کے نظریات بالخصوص اس کی جو ٹریجڈی والی شاعری ہے اس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ اس نے جو نظریہ پیش کیا اور جس بنیادوں پر نظریہ پیش کیا یہ بھی ہم نے تفصیل سے آپ کو بیان کر دیا ہم اس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ اس کی علمیہ شاعری بلکل درست تھی اور اس نے جو بات کہی وہ حقیقت کے بہت نزدیک ہے زندگی کے بہت نزدیک ہے